بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ویورز آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہریالی چھا چکی ہے بہار آ چکی ہے ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے سارے درختیں اپنے ہرے ہرے خوبصور سے پتے نکال لیتے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہمارے جو مالتے ہیں ان کی جو فلاورنگ ہو چکی ہے میں وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا اور اس کے ساتھ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ کھڑے بیل آئیکن جب آپ دبائیں گے سبسکرائب کے بٹن کو تو بیل آئیکن کے ساتھ بٹن ہے گا اسے بھی ضرور دبا لیں تاکہ اسے ہر نئی آنے والی نوٹیفکیشن میری ویڈیو کی آپ تک پہنچ سکے تو ویورز دیکھیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ادھر پانی لگا ہوئے تو چلیں ہم چلتے ہیں اور یہ سائرز پر جو ہے پیاز لگے ہوئے ادھر بھی سبزی لگے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں اس سائر سے نہیں اس سائر سے جانا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے زیادہ بہتر ہوگا یہاں زیادہ پانی ہے تو اس سائر سے چلتے ہیں دیکھیں ادھر سے چلتے ہیں اپنے ماتوں کی طرف اور بہت ہی خوبصورت جو ہوا بھی چاہ رہی ہے ہلکی ہلکی اور یہ پانی لگا ہوئے اس کے وجہ سے کافی ہوا چاہ رہی ہے تو دیکھتے ہیں گیلا ہے نہیں 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 بہت تھوڑا سا اندھر چاہتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہے میں ابھی گرنے لگی تھی دیکھیں میورز ادھر ہم پہنچ آئے ہیں یہ ہے ہمارے مالٹہ کا پدر ماشاءاللہ یہ کافی بڑا ہے تو اس کی فلاورنگ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہوئی ہے اور دیکھیں یہ ایک فلاور تو مجھے نظر آگیا ہے اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو اسی طرح ہم فردر اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کدھر کدھر فلاورنگ ہوئی ہے اور دیکھیں ادھر سے ہی پانی کے لئے یہ بنائی ہوئی ہے کھیلیاں تاکہ جب کھیلیوں میں پانی آتا ہے سبزی کو لگتا ہے تو اس سے بھی لگ جائے اور انقریب جلدی ہم جو بھائی سبزی ہو گئی جب تو ہم سبزی کا بھی بلوگ بنائیں گے کہ ہم نے کیا کیا سبزی لگائی ہے تو اس کی طرف دیکھتیں چلتے ہیں یہ دیکھیں میورز یہ فلاور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ادھر بھی فلاور لگے ہیں وہ یہ دو تین ادھر بھی لگے ہیں ادھر بھی لگے ہیں اور امید تو ہے اور بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی لگے ہیں تو کافی اس کو بھی تقریباً ہو جائیں گے تقریباً داس بیس تک ہو جائیں گے اس کو پچھلی دفعہ نہیں بھی بھی کافی لگے ہو ہیں تو اس کو بھی ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ لگ جائے گا اس دفعہ پچھلی دفعہ اس کے فلاورز دو تین بنے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ فرسٹ ٹائم لگ رہا تھا تو اب ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ بھی چھوٹے ہیں تو ان کو نہیں لگا ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی شاخیں نکل چکی ہیں دیکھیں یہ تیاری پیاری چھوٹی چھوٹی اور اب ہم چلتے ہیں اس کے طرف تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو چھوڑ کے اندر سے نہیں چلے جانا اور کیونکہ میں اس کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا ہے آخر پہ وہ بھی دکھانے والی تو دیکھیں اب اس کے پاس آگئے ہیں تو اس کی دیکھیں یہ ہوئی ہے اس کو بھی کافی فلاورز لگے ہیں دیکھیں اس کے پتے کم ہیں لیکن پتہ نہیں اس کو پتے کہاں ہیں پتے کافی کم ابھی تک نکلیں اس کی نسبت شاید یہ کوئی مسامی بغیرہ ان کی کوئی اس طرح کی ٹائپ کے لائدہ ہو شاید اس وجہ سے دیکھیں ادھر بھی فلاورز اس کو ماشاءاللہ کافی فلاورن ہوئی ہے پچھلی دفعہ تھی یہ کھٹی پہ ہم کرتے ہیں پیمت سے اس کے ساتھ کھٹی تھی ہمیں نہیں پتا تھا اور جب کافی بڑی ہو گئی اس سے بھی بڑی تھی اس سال پھر اس سے تھوڑی سی جگہ ملی ہے دیکھیں ادھر سے ہم نے کھٹی کھٹی تھی اس کے ساتھ چیز کا تناہ نظر آ رہا ہے یہ کھٹی تھی کھٹی پہ اسے پیمت کیا جاتا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی لگ چکے ہیں اسے بھی کافی فلاورنگ ہو گئی ہے اور اب دیکھیں سب سے زیادہ فلاورنگ زبردست جو سب سے بڑا مارا بہت ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو دیکھیں اس کے پاس آتے ہی چمبیلی خشبوں ہیں آنا شروع ہو گئی ہیں کتنا اس سے کتنا سکون ملتا ہے دیکھیں بہت زبردست خشبوں آ رہی ہے اور دیکھیں کافی فلاورنگ اس کی گر بھی گئی ہے کیونکہ کافی ہوا رہی ہے پیچھے دو دن تو دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ تو فروٹ بننا سٹارٹ ہو گیا تو اس طرح یہ فلاور پتے جھاڑ جاتے ہیں پھر فروٹ بنتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بہت زبردست فلاورنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں زبردست فلاورنگ سے ہو چکی ہے اور دیکھیں موہ اوپر والی شاہ ہو پہنی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست سے آپ دیکھیں اگر آپ کے گھروں میں ہوتا ہے تو آپ فلاور کی پہچان بھی ادھر سے کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے میں آپ کو خوشبوج ہے وہ آپ ویڈیو سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کرتے ہیں تو آپ کا دل کا تبا سکتے ہیں بس ادھر ہی بیٹھے نہیں جو تھنڈی خوشبو اور تھنڈی تازیت جو انسان کو ہوتی ہے فیل یہ دیکھیں تو جو ہم نے پیسلی ویڈیو میں آپ کو اپنا مٹھا دکھایا تھا تو مٹھے کے بھی پھول تقریبہ نہیں اس طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے پتتوں کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس ویسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مٹھا ہے لیکن مالٹوں کی ٹائپس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کونس مالٹیں ہیں یہ مسمی ہیں یا پھر کنوں ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ ادھر سے سورج کی ریفریکشن آ رہی ہے تو ادھر ہو کے تھوٹا سمیں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زبردست جو ہے خلاورنگ ہو چکی ہے اس طرح بلکور بھر چکے اور اس کو تو پچھری دفعہ کافی لگے تھے تو تو اس دفعہ یہ سارے اس کے کامیاب ہی ہو جائیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست کرلا کرے بہت خوبصورت اور کیا بات میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اتنی فلاورنگ دیکھ کے اور اتنی فروٹنگ ہوگی پھر انسپلینیبل تو آج کی ویڈیو تھی یہی تک میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح کے مالٹیں اور ہمارے جو مالٹوں کو فلاورز کتنے لگے ہیں اور یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اس طرح کور ہو چکے فلاورز سے سارے اردگیرد سے تو دیکھیں اور جب یہ سارے لگ گئے تو ماشاءاللہ پھر تو موجے ہو جائیں گی جو ہم نے میند کی ہے اتنے سالوں کی میند کام لے آئے گی ہماری تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جوڑے رہے ہوں گے اور چینل تو سبسکرائب کرے لیا ہوگا پہلے کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن بھی دبا دیا ہوگا تو اب ویڈیو کو لائک آنے کا وقت آتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اب ویڈیو کیونکہ انڈ ہو چکے تو آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں THANK YOU